ہلو دوستو آج میں آپ کو ایک فریشر فین کی موٹر کے بسٹ چینج کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہم اس کے بسٹ شاپٹ چینج کر سکتے ہیں چلی چیک کر لیتے ہیں دوستو دیکھیں کتنی آواز ہے اس میں دیکھیں کتنی آواز ہے اس کے بسٹ شاپٹ کٹے ہوئے ہیں اسی لیے یہ آواز کر رہی ہے چلی ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اس کے بسٹ شاپٹ چینج یہ سکرو کھول لیتے ہیں پہلے اور کھول کر اس کا یہ بیک کور نکل جائے گا اور دوستو ہم نے کنیکشن کو دھیان سے دیکھ لینا ہے چلی دوستو دیکھتے ہیں اس میں موٹر میں تین وائر نکلی ہوئی ہیں دو ریڈ ہیں اور ایک گرین ہے اور دیکھیں ایک ریڈ پہ مین لیڈ کی ایک وائر لگی ہوئی ہے تو یہ ایک ہماری کومن ہے اور یہ گرین وائر پہ ایک مین لیڈ کی وائر لگی ہوئی ہے اور ایک کپیشٹر کی وائر ہے اور ایک ریڈ میں یہ کیپیسٹر کی وائر ہے اور ہم ان کو مارک کر لیں گے دوستو تاکہ ہمیں بعد میں کنیکشن کرنے کے لئے آسانی ہو سکے یہ وائر جو ہے یہ ہماری کومن وائر ہے جو ابھی ہم کھول رہے ہیں اور یہ ریڈ وائر ہے اس کو ہم ٹیپ سے مارکنگ کر لیں گے تاکہ ہمیں بعد میں پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہ ہم نے ٹیپ سے مارکنگ کر لی ہے اور یہ ایک گرین وائر جو مین لائن کے ساتھ لگی تھی اور یہ ریڈ وائر ہے دونوں کپیسٹر میں تھی تو نکال لیتے ہیں یہ کپیسٹر اور چلیے اب ہم اس موٹر کو کھول لیتے ہیں اس میں یہ جو چار سکرو لگے ہوئے ہیں ان کو ایک آٹ نمبر کی کوٹی کے ساتھ کھول لیتے ہیں اور دوستو کھول لیں کے بعد آپ کو یہ کور نکالتے سمیں بہت ہی سافدانی سے نکالنا ہے اور بہت ہی دھیرے سے نکالنا ہے دوستو کیونکہ یہ روٹر جو ہے اس کی وائنڈنگ میں کبھی کبھی فس کر نکلتا ہے اور اگر ہم نے جلدبا جی کی تو وائنڈنگ خراب ہونے کا پورا پورا چانس ہوتا ہے دوستو اس کو بہت ہی آرام سے نکالنا ہے جو کہ بڑے پیار سے اس کو نکالنا دیکھئے ہم کیسے اس کو نکالنا ہے بہت دھیرے سے اور چلیے اب اس ہی دکھاتے ہیں یہ روٹر جو ہے اس کے اوپر جو نسان آ رہے ہیں وہ بوس کٹنے کی وجہ سے ہی آئے ہوئے ہیں چلیے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اس موٹر کا یہ جو بیک کور ہے دوستو بہت ہی آرام سے نکال لینا اس کو کیونکہ اس میں جو وائنڈنگ کی جو وائر آ رکھی ہیں یہ ٹوٹے نہیں بہت ہی آرام سے نکالنا ہے اور یہ اس ٹیٹر ہم ابھی سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کا ابھی کوئی کام نہیں ہے پہلے ان کے بوسٹ شافٹ چینج کر لیتے ہیں پہلے دوستو دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک بیمبو ہے اس پہ ہی رکھ کے اس کے یہ جو رپٹے ہیں یہ نکال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سومی ہے سومی کی سائیتہ سے ہی یہ ٹھوک کر اس کی چاروں رپٹے نکال لیں گے دوستو ہم نے یہ نکال لیے ہیں بوسٹ اس کے تو یہ دیکھئے یہ ہم نے رپٹیں دونوں کی نکال دی ہیں اور یہ ہمارے پاس نئے بوسٹ شافٹ کا سیٹ ہے اور یہ ہم اس میں فٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم روٹر میں شافٹ کو فٹ کر لیتے ہیں اور یہ سپیشر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں پہلے یہ ہم بعد میں لگائیں گے جب نئی سافٹ اس کے اندر فٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے لگائیں گے چلیے اس کو یہ سافٹ ہے جو اس کے اندر فٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ میں ایک ہاتھوڑی کی سائیتہ سے اس کو ٹھوک کر نکال لیں نکال لوں گا لیکن یہ میرے پاس ٹیبل ہے اس پہ صحیح سے چھوٹ نہیں لگے گی چلیے میں آپ کو اس کو فٹ کر کے لے کے آتا ہوں پھر بتاتا ہوں دیکھئے دوستو ہم نے یہ نئی سافٹ اس کے اندر فٹ کر لی ہے تو اب ہم یہ بوش جو ہیں یہ فٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ کور اچھے سے ساف کر لیں گے دوستو اس میں دھول مٹی رہ جاتی ہے تو پھر وہ نئے بوش کو بھی ہمارے کو خراب کرے گی یہ دیکھئے دوستو ہم نے کلین کر لیا ہے اس کو اور یہ ہمارے پاس ریوٹ ہیں جو ہم نے نکالی تھی سومی کی سہتہ سے اور وہ یہ نئی ہیں اور اب ہم ان کو ہی لگائیں گے چلیے اس میں یہ چاروں ریوٹ لگا لیتے ہیں اور تاکہ ہمیں بوش فٹ کرنے میں آسانی ہو جائے دیکھئے دوستو اس طریقے سے ہم نے اس کو بٹھا لیا ہے اور یہ بوش ہم نے رکھ دیا اس میں اور اس کے اوپر ایک نمدہ جو روئی کی ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم نے آئل لگا دینا ہے یہ دیکھئے دوستو ہم نے یہ آئل لگا دیا ہے تاکہ بوش کو آئل ملتا رہے گا اور یہ ایک جالی ہے جو بوش کو دبا کے رکھتی ہے اور یہ اس کی کیپ ہے تو یہ ہم ایک انگوٹھے کی سائتہ سے اچھے سے دبا کے اور یہ ریپٹ ٹھوک لیں گے تاکہ یہ بوش ہمارا بلکل اچھے سے فٹ ہو جائے یہ ریپٹ کو اچھے سے ٹھوک دینا ہے دیکھئے دوستو یہ ہم نے کر لیا ہے چلیے اب ہم نے دونوں بوشوں کو فٹ کر لیا ہے اور کرتے ہیں ہم اس کی فٹنگ موسیقی کور ہم نے لگا لیا ہے اور اب اس میں ہم روٹر کو بٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ واشر کی کوئی جرورت تو نہیں ہے یہ ہمارے پاس کچھ واشر ہیں تو اہلے ایک دو واشر لگا لیتے ہیں اوئل لگا کے اور روٹر کو بٹھاتے ہیں اس میں اور دوستو تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں اس کو دیکھیں اب یہ فری ہے اس میں لیکن اس میں ابھی ایک دو واشر اور لگیں گے چلیے روٹر کو نکال کے اس میں ایک دو واشر اور لگا لیتے ہیں اور ہم نے یہ واشر لگا دیتے ہیں اس میں اور پھر دوبارہ سے اس کو چیک کرتے ہیں اب یہ بلکل صحیح ہے تو اب ہم اس کے جو ہول ہیں وہ بھی ملا لیتے ہیں کور کے ساتھ تاکہ اس میں سکرو فٹ ہو جائے ہیں صحیح سے اب دیکھیں یہ ہول ہم نے ملا لیے ہیں ایک بار روٹر کو بھی گھما کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اندر اوپر کا کور لگائیں گے اس سے پہلے آئل لگا لیتے ہیں اور یہ کور فٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں پلے کتنا ہے اس میں ابھی پلے ہے دوستو دیکھئے اتنا تو اس میں کچھ واشر لگا کے ہم پھر دوبارہ سے اس کے کور کو لگائیں گے تو دیکھئے ہم یہ تین چار واشر ہیں وہ ہم اس میں لگا لیتے ہیں اس کی سافٹ پہ یہ ہم نے لگا دی ہیں اور پھر کور دوبارہ سے فٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اور ابھی جرورت ہے یا نہیں اس کے اندر واشر کے جرورت ہے یا نہیں وہ ہم دیکھیں گے دیکھیں دوستو ابھی تھوڑا سا ٹائٹ ہو رکھا ہے تو اس میں سے ابھی ہمیں ایک دو واشر نکالنے پڑیں گے تاکہ تھوڑا ہمیں گیپ مل جائے اور کور صحیح سے بیٹھ جائے تو یہ ہم نے نکال دی ہیں دو واشر اور پھر دوبارہ سے ہم اس پہ تھلکہ سوئل لگا کے پھر دوبارہ سے تھوڑا ہول ہم سیٹ کر لیتے ہیں اور یہ کور لگا لیتے ہیں اور اس کور کے بھی ہول ہم ملا لیں گے دوستو یہ ہم نے ملا لیا ہے اور یہ دیکھئے اب ہمارا پلے بھی بلکل صحیح ہے اور اب ہم اس میں تلی فٹ کر لیں گے اور یہ چاروں تلی ڈال کے یہ نٹ ہم نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اور چلیے دوستو ابھی سیٹنگ کرتے ہیں ان کو ٹائٹ کرتے ہیں دیکھئے دوستو یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آمنے سامنے کے سکرو دھیرے دھیرے ٹائٹ کرنے ہیں برابر برابر اور ایک ہاتھ سے آپ کو شافٹ گھوماتے رہنا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہماری شافٹ جام ہے یا فری ہے تو دوستو ایسے ہی آپ تھیرے دھیرے ایک ایک دو دو چوڑی ٹائٹ کرتے رہنا اور شافٹ گھوماتے کے دیکھتے رہنا تو موٹر ایک دم سے فٹ ہو جائے گی اور دیکھئے دوستو اب یہ موٹر بس فٹ ہونے ہی والی ہے ہماری شافٹ ایک دم سے فری ہے اور تھوڑے تھوڑے سکرو اور ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں ہلکہ ہلکے اور یہ دیکھئے دوستو بلکل اب یہ فری ہو گئی ہے اور اس میں مائنر سا ہی پلے ہے اور ایک بار اس کو ہتوڑی سے سیٹ کر لیتے ہیں چارہ طرف چھوٹ مار کے ہلکہ سا اور یہ دیکھئے دوستو اب یہ بلکل سموتھ ہو گئی ہے اور ایک دم سے بلکل فری ہے چلیے اب اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں دوستو یہ دیکھئے کیپیشٹر ہم لگا لیتے ہیں جو ہم نے وائر کھولی تھی ایک گرین کلر اور ایک ریڈ کلر کی اور یہ کیپیشٹر کی تھی تو ہم نے اسی میں لگا لیا اور یہ جو ہم نے بلیک کلر کی ٹیپ لگائی تھی یہ ہماری کومن ہے اور یہ گرین کے ساتھ ایک مین لیٹ کی وائر لگے گی اور ایک ریڈ کلر کی وائر کے ساتھ چلیے دیکھئے پہلے ابھی ہم یہ ریڈ کلر کی وائر جو ہماری کومن تھی اس میں لگا لیا ہے اور یہ گرین کلر کی کیپیشٹر کے ساتھ میں جو لگی ہوئی تھی اب اس میں لگا دیا ہے چلیے دوستو ٹیپ ہم بعد میں کریں گے پہلے اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ اور یہ بورڈ ہم نے پہلے سے ہم نے سیریز میں لگا کے رکھا ہوا ہے تو دوستو آپ بھی پہلے سیریز میں ہی چیک کرنا ڈائریکٹ لائن میں مت کرنا اگر ڈائریکٹ لائن میں چیک کرو تو ٹیپ اگرہ لگا کے اور بڑی سافدانی سے کرنا ٹھیک ہے دیکھئے اب ہم نے یہ موٹر دیکھئے اب یہ بلکل بھی اس میں آواز نہیں ہے اور بلکل سموت موٹر چل رہی ہے تو دیکھا دوستو اس میں جو پرابلم تھی وہ بوش شافٹ کی پرابلم تھی اور جو ہم نے چینج کیے ہیں اور اس کے بعد میں اس کی آواز بلکل بند ہو گئی ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد